بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آٹوکیٹ کا پروگرام لانچ کر لیں اپنے یونٹس اور لیمٹس کی سیٹنگ کرنے کے بعد آج کی پریکٹیکل میں ہم لوگوں نے جو کمانڈ دیکھنی ہے that is called the match کمانڈ میچنگ کرنا کسی بھی اوبجیکٹ کی جہیں پروپرٹیز اٹریبیوٹس کو جہیں آپ لوگ اگر میچ کرانا چاہیں کسی دوسری اوبجیکٹ کی اوپر فار اگزامپل میں یہاں پہ جہیں ایک لائن لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے انٹر پریس کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن کا کلر بائی لیئر یہ میرے پاس یہ وائٹ کلر میں ہے اور اس کی لائن ٹائپ اور ویٹ وغیرہ بھی سیم کنٹینیوز لائن ٹائپ ہے اور ویٹ بھی اس کی نارمل ہے آپ کی کنٹینیوز اور میں یہاں پہ ایک اور لائن ڈراؤ کرتا ہوں اور اس لائن کا سیم اسی طرح ہی کلر میں اس لائن کا چینج کر دیتا ہوں فار اگزامپل میں نے ایک آبجکٹ ڈرا کیا ہے اور اس کا کلر میں نے چینج کر دیا ہے اب اس کا کلر میں نے چینج کر دیا اس سیم یہی کلر اس کو میں بھی لگانا چاہتا ہوں یا اسی طرح کا آبجکٹ اس کی جو پراپٹیز ہیں اس پہ میں لگانا چاہتا ہوں تو کمانڈ وینڈو میں میں اس کے لئے میچ کمانڈ کیلئے اس کا شارٹ کٹ کی ہے ایم اے اور انٹر پریس کر لیں تو یہ آپ کو کہے گا سیلیکٹ سورس آبجکٹ فرسٹ میں اس کا source object جس کی properties جو ہے میں copy کرنا چاہتا ہوں اسے select کروں گا اس پر click کیا میں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ pick box کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک brush کا نشان آگیا ہے same جو ہے میں اب مجھے یہ دوبارہ option دے رہا ہے کہ select destination object کس object پر آپ اس کی properties ڈالنا چاہتے ہیں match کرانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تو میں اس line کو دیکھیں select کر رہا ہوں جیسے میں نے select کیا right click کر رہا mouse کے اوپر اور enter press کر رہا ہوں تو اس کی جی بلکل same جو اس کی properties تھی color کی وہ میں نے اس کے اوپر copy کر دیئے matching اس کے ساتھ کرا دی ہے تو آپ لوگ dear students یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ different objects جب ہم اپنے drawing میں بنائیں گے دروازوں کے colors ہو گئے ہیں کھڑکیوں کے colors ہو گئے ہیں دیواروں کے colors ہو گئے ہیں تو ہم ایک drawing کے دوسری drawing میں matching کرا سکتے ہیں objects کو copy کرنے کے بعد اور یہ same drawing میں بھی آپ لوگ ایک object آپ نے بنا کے اس کی colors وغیرہ properties ہیں وہ آپ لوگ match کرا سکتے ہیں دوسرے object کے اوپر جو آپ نے same اسی طرح بنایا ہے dear students یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں high precision mouse جو آپ کے پاس آپ استعمال کرتے ہیں ہم نے next command دیکھنی ہے zoom کی zoom in zoom out جو ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنے drawing میں objects کو اگر آپ دیکھیں آپ کے mouse کے اوپر اگر آپ کے پاس high precision laser mouse ہے تو اس کے اوپر ایک wheel ہوگا اور اس wheel کو اگر آپ آگے کی طرف تھوڑا سا چلائیں گے تو وہ آپ کے پاس zoom in کرائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر پیچھے کی طرف اپنے roller کو تھوڑا سا کھینچے تو یہ zoom out کرائے گا اور آپ کی drawing میں جو objects ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اس کی مدد سے آپ اپنے zoom in zoom out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی zoom کے لئے آپ کے پاس shortcut کی ہے z enter اور اسی طرح اسی roller کو اگر آپ تھوڑا سا ماؤس کے اوپر roller کے اوپر انگلی تھوڑی سی دبا دیں تو آپ لوگ اپنے object کو دیکھیں screen کی اوپر pan کرا سکتے ہیں اور دبائے رکھیں تھوڑا سا mouse کی roller کو اوپر سے button کی طرح اور اپنے object کو کہیں پہ بھی آپ لوگ اپنی screen کو اس کی panning کر سکتے ہیں objects کو آپ تھوڑا سا site پہ کر سکتے ہیں screen پہ جہاں پہ بھی اسے place کرانا چاہیں place کرا سکتے ہیں this is called the panning تو آپ pan کرا سکتے ہیں zoom بھی کرا سکتے ہیں 3d pan بھی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سیم اسی طرح ہی جس طرح یہ دیکھیں میں pan کرا رہا ہوں آپ اپنے object کو اگر یہاں سے پکڑ لیتے ہیں right click کر لیں دوبارہ سے دبا دیں اسی کو 3d pan کو آپ بند کر سکتے ہیں اور میں یہاں سے exit ہوتا ہوں right click کر کے میں نے exit کر دیا ہے تو میں اپنی panning سے وہ out ہو گیا ہوں یہ panning آپ اپنے mouse کی roller کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں mouse کے roller کے اوپر simple اپنا mouse کے roller کو اوپر سے تھوڑا سا دبا دیں آپ کے پاس یہی جو ہے ہاتھ کا نشان آئے گا اور اپنے object کو screen پہ آپ کہیں پہ بھی پین کرا سکتے ہیں